موسیقی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منہیں ہم آج بات کر رہے ہیں حسن نصار صاحب سے and we are privileged to have him دو سیگمنٹ میں ہم بات کر چکے ہیں پاکستانی تاریخ کی اور ہمارے معاشرے کے اندر تضادات کی ہماری تھوٹ پروسیس میں ہماری تاریخ کے اندر تضادات کی اب ہم بات کریں گے آج بڑا pertinent ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے after two weeks of rest I think انہوں نے ایک بڑا جلسہ کیا ہے سیالکورٹ میں اور تقریر کرنے کا جو art ہے وہ میں خیال سے اب تک نواز شریف صاحب جو آج حاضر ہیں ہمارے سیاست دان اس کے اندر نواز شریف صاحب کا سب سے اچھا تھا لیکن اب عمران خان صاحب اگر کیچ اپ نہیں تو تھوڑا سا آگے تو شاید نکل گئے ہوں گے بڑی زبردست سیاسی تقریر تھی اس میں کتنا وزن تھا وہ خیر چلیں وہ ہر آدمی کا اپنا interpretation ہے اور میں کچھ زیادہ نہیں کروں گا ورنہ کافی چیخیں آئیں گی کافی شور مچے گا میرے فیس بک کے پیج کے اوپر لیکن اگر حسن عصار صاحب اگر یہ عمران خان صاحب کی تحریک کو ذرا جورج اورویل کی کتاب ہے اینمل فارم میں نے پچھلے ہفتے بھی اس کی ریفرنس دی تھی لیکن آپ کے ساتھ مجھے پھر سے دینی ہے کیونکہ یہ سر ایک بہت ہی عجیب فارمر ہوتا ہے جو کہ جانوروں کو عجیب لگتا ہے کیونکہ وہ ان میں سے ایک دو کو کاٹتا رہتا ہے اور بیچتا رہتا ہے تو وہ مل کے ایک انقلاب لاتے ہیں اور وہ کسان کو اور کسان کے خاندان کو وہاں سے نکال دیتے ہیں اور پھر ان کا پہلا قانون ہوتا ہے کہ all animals are equal سارے جانور برابر ہیں اور وہ پھر ایسے لے کے چلتے ہیں تو ان میں سے ایک نسل ہوتی ہے جانوروں کی جس کو میں ڈیٹیل نہیں کروں گا سر وہ نسل جو ہے وہ پھر حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہے باقی جانوروں پہ تو وہ پہلی آئینی طرح میم لاتے ہیں وہ ہوتی ہے all animals are equal but some animals are more equal than others یعنی سارے جانور برابر لیکن کچھ جو ہیں وہ زیادہ برابر سر بیسیکلی سوال یہ کہ خان صاحب لے کے چلے تھے ایک خالص جماعت تب وہ آہستہ آہستہ جس طرح بڑی ہوتی جاری ہے اس طرح وہی پرانا نظام وہی پرانے لوگ وہی پرانی شکلیں وعدت ہوئے کہ ان لوگوں کو بدلیں گے لیکن وہی آئینیمل فارم کی طرح آخیر میں وہ جو نسل تھی جانوروں کی وہ انسان من کے بیٹھی ہوئی تھی سوٹس پہنے ہوئے سگار پی رہی تھی اور وہی باقی جانوروں پہ راج کر رہی تھی حساب نظام بس تھوڑا سا بدلہ تھا اس طرح کہ تاریخ کے اندر ایک نیا چیپٹر آئیڈ ہو گیا تھا Would you agree? دیکھیں آپ نے اس کو اپنے طریقے سے دیکھا اور یہ جو عام طور پہ یہ بہت ہی زیادہ ایک misunderstood concept ہے کہ اینیملز نے تو خیر کیا ایکول ہونا ہے چوئے نے اور ہاتھی نے ایکول نہیں انسان بھی ایکول نہیں ہوتے ہیں آپ انبیاء کو اور روحانی اور الہامی شخصیات کو تو بالکل ہی الادہ کر دیں باقی بھی اب آپ اندازہ لگائیں میں بلے شاہ صاحب کا ایکول ہوں میں آئینسٹائن جو پوری دنیا کی رابطوں کو روشن کر گیا اور ہزار سے زیادہ اس کا پیٹنٹ تھا میں اس کا ایکول ہوں میں اور کسی کی بات نہیں کر رہا انسان بالکل برابر نہیں ہے نہ بنانے والے نے ان کو کسی کی ہائٹ کچھ ہے کوئی بہت خوبصورت ہے کوئی بہت بدصورت ہے کوئی پیدای اپہاج ہوتا ہے لاکھ پولیو کر لو ٹھیک ہے کہ کوئی بچپن میں ہی سب کچھ کھو بیٹھتا ہے ہمارے جیسے ملکوں میں پیدا ہوتا ہی بچہ نوے فیصد زندگی کی جنگ ہار گیا ہوتا ہے ابھی زندگی میں پتہ نہیں چلتا کہ جالی خوراک بھی ہوتی ہے ملاوٹ بھی ہوتی ہے خباست بھی ہوتی ہے ان ملکوں میں یہ محابرہ کسی کو سنائیں کہ جی وکیل کیا کرنا ہے جاجی کر لو وہ پاگل ہو جائیں گے ان کو سمجھ نہیں آئے گی سو معاشرے بھی برابر نہیں ہوتے انسان بھی برابر نہیں ہوتے اصل میں جو یہ کہا گیا ہے کہ انسان برابر ہیں یا فر ایٹ میٹر اینیملز برابر ہیں وہ لیبل اور ہیں وہ ایریا ہی ڈیفرنٹ ہے دیکھیں میں خود جو کہ جانور رکھتا ہوں میں آپ کو مثال دیتا ہوں مجھے پتہ نہیں کون مجھے نہیں پتہ کون سا مجھے زیادہ عزیز ہے مجھے اپنا اپنے بیٹے کا گھوڑا مجھے بہت اچھا لگتا ہے سپیشلی ون ایز رائیڈنگ بھائی لفت ایٹ ہارس ٹھیک ہے کتے اچھے لگتے ہیں مور اچھے لگتے ہیں چکور اچھے لگتے ہیں ہم نے ریبٹس رکھے میں بہت سارے ٹھیک ہے اچھا وہ ایکولز کیسے ہیں ظاہر ہے اب جو جرمن شیپرڈ ہے وہ تو خرگوش کا ایکول تو نہیں ہے وہ وہ تو خرگوش کو بسی پھڑکا کے رکھ دے ٹھیک ہے مور کی ایک اپنی دنیا ہے کبوتر ہیں ہم نے رکھے ہوئے بہت وہ معصوم سا پرندہ ہے اس کی اور دنیا ہے نسان صاحب نہیں کر سکتے معذرت آپ کی بات کارت رہا ہوں اسی لفلی سٹوری ساری ساری لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے ایکولیٹی کے اوپر میں سٹس نہیں کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب برابری کی بات کرتے ہیں اور کر نہیں رہے میں مور آف دی سین کی بات کر رہا تھا سر کے لے کے نکلے تھے میں تحریح جس کنڈر پیورٹی تھی بات سننیں نہیں میری بات سننیں پہل نہیں نہیں میری بات سننیں ایسے نہیں ہوتا بھائی میرے ایسے نہیں ہوتا عمران خان کو اب اکل آئی ہے اور آپ نے ادراز کرنا شروع کر دیا ہے جب تک وہ بے وکوفی والی حرکتیں کر رہا تھا تو تب ٹھیک تھا چونکہ وہ ناکام جا رہا تھا اب اس کو معاملات کی سمجھ آ گئی ہے اس لیے بہت سے لوگوں کو میں آپ کی بات نہیں کر رہا بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے میں ادھر آتا ہوں ایکولز ہیں ہم سب وینٹ کمس ٹو آر بیسک ریکوائرمنٹس کتے کو اس کے مطابق محول دو وہ خوراک دو کبوتر کو تو آپ کیمہ نہیں کھلائیں گے کبوتر کو تو آپ اور چیزیں دیں گے ریبٹس کو تو آپ سبزی ڈالیں گے ایکولز اس لیے کہ ان کا کھانا پینا تعلیم اس معاملے میں میں ہوں یا میرا ملازم ہو یا میرا کوئی باس ہو وہاں ہم اس طرح ایکول ہو جاتے ہیں کہ ہم سب کو اچھی فضاء چاہیے انصاف چاہیے خوراک چاہیے علاج چاہیے ہمارے بچوں کو تعلیم چاہیے باقی تو انسان کہاں ایکول بھئی اللہ نے ایکول نہیں بنایا میں نے اور آپ نے ٹھیک آلی ہوئے رہ گیا عمران خان تو دیکھیں بات سنیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ عمران is no intellectual مجھے پتا ہے سر وہ کوئی فیلوسفر تو نہیں ہے جی وہ ایک اپ رائٹ سٹریٹ آدمی ہے وہ ایک ڈیلیور کرنے والا بندہ ہے اس کے صرف دو پلسز ہیں عمران میں ایک کروڑ ایک عیب ہوگا اس سے جو خوف زدہ ہیں یا اس کو جو پسند نہیں کرتے وہ میرے پاس آئیں میں انہیں جو جتنی انفرمیشن ہے اس میں اضافہ کر دیتا ہوں لیکن عمران میں دو باتیں ہیں جن کو کوئی بہت ہی بے غیرت ہوگا تو چیلنج کرے گا نمبر ون اس نے زندگی میں جس کام میں ہاتھ ڈالا ہے میں دیکھیں بات سنیں میں کسی کی ذاتیات کی مجھے رتی برابر پرواہ نہیں میں اگر بھنگ پیتا ہوں تو محید صاحب یہ آپ کا پرابلم نہیں ہے تو نہیں کر رہا بس آپ کا میرا یہ تعلق ہے باقی میں میں جانوں میرا خالق جانے یہ خالق اور مخلوق کے درمیان کسی کو مامینگیری کا حق نہیں ہے جب تک میں کسی کے لیے نقصان دے نہیں ہو رہا ٹھیک ہے عمران کی پہلی بات زندگی میں ناممکن ترین کاموں کو اس نے ممکن کر کے دکھایا اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سپیکر سپیکر سپوکر وہ کوئی نہیں ہے نہ اس نے کبھی بننا ہے اوریٹرز اور بارن اوریٹرز اوریٹری سیکھتے نہیں ہوں آپ لیکن وہ ان سب سے زیادہ اپیل اس لیے کرتا ہے کہ وہ جو بول رہا ہے وہ دل سے بول رہا ہے وہ خلق سے نہیں بول رہا وہ زبان سے نہیں بول رہا وہ انچوں میں بلیب کرتا ہے وہ ہاری بھی ٹیم کو کہہ رہا تھا کہ میں ورلڈ کپ لے کے آنگا اس کو ایکسپرٹس نے ڈاکٹرز نے وہ کہاں کا ڈاکٹرہ بچارا ہے انہوں نے کہا یہ جو تم کینسر آسپٹل بنانے چلے ہو پوری دنیا میں کھنی یہ ہو ہی نہیں سکتا تم پاگل ہو وہ تو پاگل ہے اوپر سے بٹھان بھی ہے اس نے بنا کے دکھایا نمل یونیورسٹی برل کپ جو آپ جو اس نے علم غلم کیا ٹھیک ہے ایک تو وہ ڈیلیور کرنا جانتا ہے دوسری بات یہ کہ بڑی سے بڑی ٹیمٹیشن وہ پیسے کا ہریس آدمی نہیں ہے میرا اس کے ساتھ بہت وقت گزرا ہے یہ بات میں قسمان کہہ سکتا ہوں حلقان کہہ سکتا ہوں اور مجھے کوئی دلچسپی نہیں میں تو گھر سے نہیں نکلتا دس دس دن تو وہ ایشو نہیں دوسری بات پہلی بات اس کی اس کے اندر کھوٹ نہیں ہے کھرا آدمی ہے وہ ریزلٹ اورینٹڈ آدمی ہے فوکس آدمی ہے جان لڑا دینے والا ہے اگر اس نے کہا ورلڈ کپ تو ورلڈ کپ کے لیے اس نے اپنا آپ غارت کر دی ہے اس نے کہا اتنا وہ ایروگینٹ اور سارا کچھ اور ہونا چاہیے میں اس کو کوئی تانہ نہیں دے رہا وہ فقیر بن گیا سرسید احمد خان کی طرح جیسے انہوں نے علی گھر بنانے کے لیے گھنگرو باندھ لیے عمران خان کے گھنگرو لوگوں کو نظر نہیں آئے عمران خان جیسا آدمی جس کے لیے زندگی کی اپنا رسائش حاضر تھی اپنا کروڑا روپیہ دان کر کے وہ جھولی پھیلا کے پوری دنیا میں گداغر وہ بہنل اقوامی گداغر بنا دیکھیں یار مسار صاحب اس میں کوئی شک نہیں ان کی فیانس ابھی میں کوئی شک نہیں کہ وہ ابھی تک وہ ابھی تک آزمایا نہیں گیا محیط صاحب دوسرا پلاس اس کا جس کے سامنے یہ سارے ہیچ ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے یہ پچیس پچیس تیس 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 چالی چالیس سال سے یہ چپ کے ہوئے جنکوں کی طرح وہ ابھی تک آزمایا نہیں گیا میں اس کا وقیل نہیں ہوں موقع دو مجھے اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ چاہیے مجھے نہیں چاہیے عمران خان آئے یا کوئی بھی آئے ہم تو سچی بات ہے خود پریولیش لوگوں میں سے ہیں کسی کے آنے جانے سے معاف کیجئے میں چوک ہو گیا گناہ میری سے اتنی پرک پڑتا میں جب دیکھتا ہوں اس ملک کا جو بچہ ہے آج اس کا کیا بنے گا ان کی اولادوں کے ساتھ کیا ہوگا ان کی بوٹیاں بیچ دیں گے یہ اوپر سے لے کے نیچے تک یہ جتنے شوبد آباز ہیں یہ جتنی نوٹنکیاں اور ڈرامیں چل رہے ہیں یہ ان کو ان کو یہ بڑے گوشت کے بھاؤ بیچ دیں گے بیچ چکے ہیں آپ ٹھیکس نکلوائیں جو بچہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا وہ بھی انہوں نے گر بھی ڈال دیا ہے ظالموں نے یہ جھوٹے ہیں ان کے اندر کچھ نہیں ہے یہ ڈرامیں ہیں یہ نوٹنکیاں ہیں نسار صاحب تین آئینی ترامیم جمہوریت نئی نئی پنپ رہی ہے اس کے اندر سر شاید روخ ہمارا سیدھا ہونے کا اسی کے تھوہ ہے اسی تھوٹ پروسس کے تھوہ ہے کہ صحیح یہ یہ گندے ہیں اگر تو اسی لیے ہیں اس لیے کہ ایک ری سیٹ کا بٹن آ کے دب جاتا ہے اور چھے سات سال بعد اسی پروسس کے تھوہ آئیں گے وہ بچے سامنے جن کی بوٹیاں بیچنے کی آپ بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی طرف سے یہ جمہوری پروسس کے اندر عمران خان صاحب بھی شامل ہو جائیں چاہے وہ پوری طور پر کامیاب نہ ہو لیکن ہم سمت تو ہماری اس فار سیاست اس کنسرنٹ سر تھوڑی درست نہیں ہے نہیں دیکھیں میں ایک بات آپ کو ارس کروں محیط کے سسٹم اچھے برنی ہوتے حتیٰ کہ لوگ بھی اچھے برنی ہوتے اب عمران خان کی یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نبی دن میں کرپشن ختم کر دوں گا اسے چاہیے یہ کہنا کہ اگر میرے اللہ نے اور میرے لوگوں نے مجھ پہ مہربانی کی موقع دیا تو جس وقت میرا حلف ختم ہوگا اس وقت اس ملک میں نبی دن نہیں کرپشن ختم ہو جائے گی اس کی وجہ ہے ٹاپ پہ بیٹھا آدمی اگر خود کرپٹ نہیں ہے وہ خود وارداتیہ نہیں ہے وہ بھائی کسی اور کو نہیں کرنے دے گا اور یہ تو ہے ہی بڑا ڈھیٹ آدمی یہ تو اس معاملے میں بہت بہدید آدمی ہے اس لئے اچھا لگتا ہے اس نے تو ماجد خان جو اس کا منٹور بھی کزن بھی بھائی بھی سب کچھ تھا اس کا وہ آوٹ آ فارم تھا اس نے ٹیم سے نکال کے باہر پھینک دیا یہ نہیں چورچکار لے کے آئے گا قدم بڑھا ہو اور فلان نہ کرو اس طرح کے جو کر وہ خوشام دیئے نہیں لے کے آئے گا وہ ڈیلیور کرنا چاہے گا وہ اس نے اپنا ویل فیر کے کام اپنا نام چھوڑ لکھوا لیا ہے وہ کچھ معاملات میں کمینگی کی حد تک میں کہوں گا please forgive me for this expression وہ کہ بھئی کام کرنا ہے تو اپنی عزت کے لیے آخری حد تک جاؤ ٹھیک ہے وہ جائے گا اگر وہ خود بھئی معنی نہیں کرے گا جو کہ اس نے نہیں کی زندگی میں مالی بدیانتی کا اس کے پاس تصور ہی نہیں ہے it doesn't even occur to him ٹھیک ہے تو وہ اپنے ارتگرد کس طرح برداشت کرے گا جی تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نوے دن میں عمران بھی غلط کہہ رہا ہے نوے دن نہیں the day he walks into the prime minister's house corruption ختم ہو جائے گی ہاں ایک بات اور وہ ذہن میں رکھیں اسے چاہیے کہ اپنے بچوں کو یوت کو سمجھائے جب ہم ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں پلفریج اور لیکیج تو گھروں میں ختم نہیں ہوتی اصل میں اس کو ایک certain حد میں لانا ہوتا ہے minimize کرنا ہوتا ہے لوٹ مار جیسی اس ملک میں مچی ہے اوپر سے لے کے نیچے تک وہ بربادی کا باعث ہے وہ جیپنیز کتنے پرائیم رسل کرپشن میں گئے جاپان دیکھیں ماشاءاللہ کیا زبردست ملک ہے اصل بات جب وہ کہتا ہے نا ختم اس کو چاہیے چیزوں کو ذرا explain کیا کرے ختم کرنے کا مطلب ہے کہ یہ جو لوٹ مچی ہے وزیر اعظم بھی بدنام صدر بھی بدنام وزیر اعالیٰ بھی بدنام ان کے کوئی پیرہ نیروں کے اوپر لگائے یہ اتنے کروڑ کے یہ لوئے کے اس کی کیا ضرورت نہیں فلانا کہا کیا ہوں گا لیپ ٹاپ یہ کیا بانٹ رہا ہوئی کس ختم ہے it's not your job پی لی ٹیکسی ہے یہ سیاسی سارے کام اور بے شمار آئیں گے وہ باری باری اصل بات یہ ہے کہ جو خود نہیں کرے گا کسی کو کرنے نہیں دے گا اچھا اگر وہ اردگرد کے بیس بندے پچاس بندے وہ بھی نہیں کر رہے ہیں تو وہ اپنے اردگرد کے لوگوں کو نہیں کرنے دیں گے یہ بڑا ایک بڑا دلچسپ بڑا وشش سرکل ہے یہاں پرابلم یہ ہے کہ نیچے کانسلر سے بدماشی شروع ہوتی ہے اوپر تک جاتی ہے ایک چین بنتی ہے ایک میفیا بنتا ہے وہ ایم پی ایٹ ٹائپ کے پیچھے یہ کتورے کٹھے ہو جاتے ہیں کہ کانسلر ٹائپ وہ اس طرح کے پھر ایم پی ایز کے چند کٹھے ہو جاتے ہیں وہ ایم این ایٹ ٹائپ وہ پھر ایم این ایم یہ ایک پرامیڈ سا بنتا ہے ٹاپ پہ جاتے جاتے وہ جو جو اعلی ترین بدماش ہوتا ہے جو اعلی ترین منپلیٹر ہوتا ہے جو پیسے کا طاقت کا حیرہ پھری کا ٹوٹل استعمال کرنا جتنا بھی یہ اس ملک میں ساڑھے تین کروڑ کے لاقبہ جو جالی بوٹر ہیں وہ میں نے بنوائے ہیں یا محیط صاحب آپ نے بنوائے ہیں نصار صاحب آدھا منٹ رہ گیا سر جالی بوٹر نہیں ہے یہ سوری تھوڑے بہت ہیں جالی لیکن یہ بوگس بوٹر کے جو یہ سٹیٹمنٹ ہے یہ تھوڑی سمپلسٹک اور غلط ہے کیونکہ وہ جالی بوٹر نہیں تھے سر وہ بوٹر تھے جن کے پاس نئے شناختی کارڈ نہیں تھے اور یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کی ڈوپلیکٹس ڈلیں اور نئی ڈلیں اور یہ بھی ٹھیک ہوگا کہ جو سات کروڑ اگلی دفعہ الیکشن میں بوٹر ہوگا اس میں سے اکثریت نوجوان ہوگا اس ملک میں جالی بوٹر اس سے بھی زیادہ ہوگا ہمارے صوبے میں مشینے لگی رہی ہیں لوگوں کے گھر پہ کارڈ بنانے کی آپ کیا بات کرتے ہیں یہ ذرا ایک دفعہ یہ گندر صاف تو ہونے دیں آپ کو بڑا بڑا انکشاف ہوگا یہاں بہرحال میں کسی تفصیل میں نہیں جا رہا آپ نے کہا ہے کہ آدھا منٹ آدھا منٹ میں آدھا سیکنڈ کی آخری بات یہ کہ عمران نے زندگی میں جس کام میں ہاتھ ڈالا ہے اللہ پاک کا اس پہ کو کرم ہے چونکہ کمیٹڈ آدمی ہے چور نہیں ہے بدنیت نہیں ہے بیمان نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اس نے دیا ہے نمبر ایک نمبر ایک آرگیومنٹ میرا یہ ہے کہ بھائی آزمایا ہی نہیں گیا اسے آزما لو اگر وہ بھی یہی کچھ کرتا ہے اس کو بھی عبرت کا نشان بنا دو میں ایک اٹھے کے دار ہوں اس کا اگر تم نے بلاولا اسے لے کے جاتی عمرے تک کو جائے عبرت بنانا ہے تو تم زمان پار کو بھی جائے عبرت بنا دو بہت شکریہ حسن اسازہ پھر کسی اور کو آزما ہو وہ بھی نہیں آتا اس کو بھی چتر مارکے نکالو میں اب کہتا ہوں پلیشر to have you thank you very much facebook.com سلاح سیاست پہ جا کے آپ ہمارے اشیو کے حوالے سے کر سکتے ہیں آپ کو اچھا لگا برا لگا آپ کو جتنی موضوعات ہم نے آج ڈسکس کیا I think we covered a fair bit of topics کر سکتے ہیں thank you very much for watching back with you next week